آج نومبر کی 18 تاریخ ہو گئی ہے سوچا آپ لوگوں کو بتا دو کہ میرے گارڈن میں کیا چل رہا ہے کیسے کیسے گلاب کھل رہے ہیں ان کی سندر سندر چھوی کیسی لگ رہی ہے ان کا کھل کھلاتا ہوا من محق چہرہ کیسا لگ رہا ہے گلاب جو میرے آنگن میں ایک انگی خوسبو بکھی رہے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں گیندے کے پھول جو سورج کی روسنے میں جو چمچمہ رہے ہیں کھل کھلا رہے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں یہ سورج کی روسنے میں ایسے چمک رہے ہیں مانو سورج ہی میرے آنگن میں اگایا ہو گچھے کے گچھے پھول لگے کتنے سندر لگتے ہیں اگر آپ ان کے پاس جاؤ تو ایک الگ ہی خوسبو کا احساس ہوتا ہے ان کا مسکراتا چہرہ آپ کو بربرس مسکانے کی پریریت کرتا ہے گلاب ایک الگ ہی خوبصورتی کے ساتھ کھلنے کو آتور ہے ڈہیلیا کے پھول جس پر مکھیاں بھی آگا اپنے بسیرہ کر رہی ہیں موہیت ہو گئی ہیں ان کے کلر پر ان کے من موہک چھوی ہر کسی کو موہیت کر رہی ہیں کچھ پتیاں کھل چکی ہیں کچھ کھولنے کی کوسس کر رہے ہیں ایک پیلا گلاب کتنی سندر تب کھر رہا ہے میرے آنگن میں اسی پرکار پیٹونیا بھی بہت سندر لگ رہا ہے یہ ڈبل کلر پیٹونیا ہے کتنا من موہک لگتا ہے من کرتا ہے بربس دیکھتے جاؤ تو دوستو آج اس کی ویڈیو بھی میں آئے آپ کو پیس کرتا ہوں اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں اپنے گارڈن میں دیکھیں گلاب کا کھول کتنا سندر لگ رہا ہے یہ پیٹونیا کے ڈبل کلر پلاور کتنے اچھے مہک رہے ہیں سبھے اٹھتے ہی اگر ہم دیکھتے ہیں نا سندر سندر کھلے کھلے پھول تو ہمارا دن بھی اچھا جاتا ہے من لگتا ہے کام میں اگر آپ سبھے سبھے جھگڑا کر کے کہیں جایا تو من نہیں لگے گا اسی پرکار اگر آپ کے گارڈن میں سندر سندر پھول لگے رہے ہیں تو آپ کا من ایک دم نئے نئے بیچاروں کے ساتھ پرپلیت ہو کر نئے نئے کام میں لگا رہے گا دیکھیں ہم نے کتے سندر لگ رہے ہیں گملے کے اندر لگا ہوئے ہیں اور کتنے پیارے چلے ہیں پلاسٹک کے گملے جو کرشم باجار سے میں لکے آیا تھا کتنے سندر سندر ہیں چھوٹے سائد کے ہیں پھر اس کے اندر ریت اور خاد اور کچھ میٹی ملا کر مکس کر کے اس کے مسرن میں لگائے ہوئے ہیں پھولوں کا کلر کتنا چٹک پیارا کتنا پیارا ہے کھلتا کلر یہ کچھ گملے ہیں جو ابھی کچھ پودے بھی ہیں جو گرمیوں کے موسم کے ابھی کنارے پر رکھے ہیں کچھ خاص خاص ہو گیا ہے یہ ہماری لیمن گراس ہے اور یہ ہمارے فینسی پودے کے ساتھ سٹراؤ بیری کی یہ فینسی پودا ہے جس کی پیلی پیلی پتیاکتیں سندر لگتی ہیں جو بعد میں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ پنک کلر کے ہو جاتی ہیں یہ کچھ فینسی پودے ہیں جو ہم نے گملو کے اندر لگائے ہوئے ہیں یہ بھی بڑی پیارے لگتے ہیں اگر ان کے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان کا کلر ایسے نکھار کے ساتھ آتا ہے کہ مجھا آ جاتا ہے مطلب آپ کا موڑ بن جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا سٹراؤ بیری کے پودے ہیں جو میں نے مارکٹ سے لے کے آتا ہے پچھلے سال لے کے آتا ہے چالیس پودے لے کے آتا ہے چار ہزارنا بن گئے ہیں اتنے پودے ہو گئے یہ ہم نے گارڈن میں اپنا وہ لگا ہوا ہے واتر سپریر جسے میشٹنگ واتر میشٹنگ بھی کہتے ہیں جب پھول پریسر آتا ہے اس میں سے ایسے دھوند کے سمان پانی نکلتا ہے اور پودے کی پتیاں ایسے چمچماتی ہیں ایسے کھل کھل کھلاتی ہیں کہ مجھا آ جائے یہ کچھ فینسی پودے ہیں ہمارے جو گملے کے اندر لگائے ہوئے ہیں ان کے پتے اور ان کی بناوٹ ہمیں بربس اپنی طرف کھینچتی ہیں کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں سروات میں گرین ہوتے ہیں بعد میں پینک ہو جاتے ہیں ان کی بھی سندرتائی کا لگی چھٹا لیے ہوئے ہوتی ہے یہ کچھ پودے ہیں جن کے پتے ہی رنگ بھی رنگے ہیں جن سے پورے آنگن میں ایسی بہار آ جاتی ہے کہ پوچھئے مت یہ دیکھیں کیسے واٹرل میشٹنگ کا پمپ چلہ ہے نوزل سے پانی کتنے پیارے اس سے نکل رہا ہے پتے کیسے موٹی کی سمان چمک رہے ہیں یہ کچھ ہمارے اور فینسی پودے ہیں جو ہمارے گملوں میں لگے ہوئے ہیں جس طرح کیا ہے کہ میں نے سائیڈ سائیڈ میں گملے لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر کنارے کی طرف میں نے اپنے یہ شٹرابیری لگائے ہوئی ہے یہ کنارے کی طرف ادرک کا پودہ تھا اور یہ کچھ اور پودے ہیں جو گملوں کے اندر لگائے ہوئے ہیں ان کے پتوں کی سندر دیکھو جڑ کے اندر کتنا پانی ہوگیا ہے دراصل کیا ہے کہ نوزل ان کی جڑ میں ہی لگاویا ہے کچھ دوری پر پانی لگاتار پتوں سے ہوگیا اوپر تو اڑھ نہیں پا رہا سارا پانی نیچھر اس کی جڑ میں گر جا رہا ہے تھوڑا اس کی پوزیشن چینج کروں گا تو اس کے بعد یہ پانی بکھر جائے گا سبھی پودوں میں آئے گا پودوں کی پتیوں میں بھگوان نے کیسا کرر دیا ہے کہیں ہرے کہیں پیلے یہ دیکھو ڈہلیا ہمارا کتنا سندر لگ رہا ہے یہ ڈہلیا کتنا سندر لگ رہا ہے یہ کھلنے کے بعد اور بڑا پھول ہو جائے گا یہ پیلا رنگ یہ لال رنگ الگ الگ رنگ کے ڈہلیا کے پودے کتنا سندر لگتے ہیں ایک الگ ہی مجھا آتا ہے ہر پودے کے ایک انہیں ویسیسہ ہوتی ہے اور اس موسم میں سردی کے موسم میں تو خاص طور پر ایسی بہار آتے ہیں پھولوں کی بہت سارے پودے ایسے ہوتے جن کے پھول اسی موسم میں جادہ چمک کے ساتھ کھلتے ہیں گرمی کے موسم میں تھوڑا گرمی ادھیک ہوتی ہے تو اس کے میں کچھ پودے ہو نہیں پاتے یہ دیکھو گو بھی کا پودہ کتنا سندر لگ رہا ہے میں نے ٹیسٹ کے طور پر ایسی لگا دیا تھا کھالی جائے گیا تھی یہ دیکھو پھول بھی یہ ہے پتیوں کو پانی کی بندے کیسے موٹی کے سمان چمک کریں کتنا اچھا لگتا ہے مجھا آ جاتا ہے دیکھ کر ایسے تو مجھے گارڈننگ کا زیادہ نولیج نہیں پھر بھی پریاس کرتا رہتا ہوں ادھر ادھر سے نیٹ سے ان کی جانکاریں لیتا ہوں اور نیے نیے جو ویگینک تکنیکی ہے انہیں اپنا کر دیکھتا ہوں اس سے مجھے خود بھی سنتوشتی ملتی ہے میرا آنگر میں مہکتا ہے اور مجھے تاجے سبجیاں بھی کھانے کو ملتی ہے یہ دیکھو میں یہ سمیں نیٹ سے ایک ٹیکنولوجی کا ہی ہو ہے جو پانی کی بندے بارک بارک ہو کے ان کے پتوں پر گر رہی ہیں یہ بھی کچھ فینسی پودے ہیں جو میں نے گم لوگ اندر لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھو ماربل کلر کا پودہ جسے پتیا کچھ ہاری ہیں کچھ ماربل کلر کی ہیں یہ کچھ مرچی کے پودے لگائے تھے ابھی ان کے سمیں نہ ملنے کا ان پر دھیان نہیں دے پایا ان کے پتیاں مل رہی ہیں یعنی کہ یا تو ان پر این پی کے ڈالنا ہوگا یا ڈی اپی یا پھر جسے اپسن سولٹ ہوتا ہے وہ ڈالنا ہوگا کیونکہ نیٹو جن کمی سے پتیاں ملنے لگتی ہے یہ ہمارے کچھ اور فینسی پودے ہیں چھوٹے گملوں میں لگائے ہوئے ہیں یہ ساتھ میں ان کے ٹری رکھی ہیں گرمی کے موسم میں ان میں پانی بھر دینے سے پودے لگتار پانی ملتا رہتا ہے یہ ہمارا امرود کا پیڑ ہے جو لگ بگ اب دوبارے سے جان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس پر وائٹ بگ نے اٹیک کیا تھا جیسے پتیوں کو کھا گئے وہ اور اس کی پودے کی گروت بھی رک گئی یہ چھوٹا پودہ ہے پر سورو سے ہی امرود کا فل دے رہا ہے بڑا اچھا سندر اور میٹھا فل آتا ہے اور ہمیں بھی اس کا فل بہت پسند آتا ہے کیونکہ ایک الگی چھٹا کے لیے ساتھ امرود کا فل بھی ایک الگی ہو دیتا ہے آپ بھی اپنے گانگن میں لگائیے یہ میں کہ اسے نرسری سے لکے آتا یہ پودہ اس پودے کے میں یہ بھی سیستا ہے عام کے پودے میں کہ اس میں ہر چھے مینے کے بعد فل لگنے شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ دو بار فل دیتا ہے یہ ٹماتر کے پودے ہیں اور یہ بہنگن کا پودہ ہے جو ایک پچھلے سال لگایا تھا اس کے کٹنے کے بعد یہ دوبارہ شروع ریگروت ہو گیا اور ابھی اس میں اچھے فل دیتا رہتا ہے یہ کشوری میتھی ہے جو آلو کے ساتھ مکس کر کے سبجی بنایا جاتی ہے بہت تیسٹی اور سادسٹ اور پوشٹک ہوتی ہے آنگن میں اگر میتھی کا پودہ اس سے ایک الگی خسبو مہک بکھڑتی رہتی ہے میں تو ہر سبجی پہ ایکسپریمنٹ کرتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا سبجی لگائی جائے کیا ہو مگر سب میں دھیان رکھتا ہوں کہ میں مطلب دیسی خواد دیسی خواد یا کچھ ایسا جو مطلب اور گینک رہے یہ ہماری مولی دیکھی کیسے لہر آ رہی ہے میں نے صرف اس کے اندر ریت اور خواد مکس کر کے یہ مولی لگا دی تھی یہ ہمارا گیندہ مطلب کنارے کی طرف تو میں سبجی پجی اگھاتے ہوں اور اندر ہی جو کیاری ہیں کیاری کے کنارے ایک لائن بنائی ہوئی اس لائن کے اندر میں نے گیندہ بھی ہے گلاب بھی ہے وہ سارے مکس پودے لگا دیا ہیں جو اپنی چھٹا پکھیڑتے رہتے ہیں ہر مکس کہ گیندہ ہو گلاب ہو ایک الگ ہی سندرتہ لگتی ہے دیکھو کیسے ایک کلی کھل گئی ہے ایک کھل کے ختم ہونے کے جاری ہے یہ گیندہ ہمارا گیندہ اس بار بہت اچھا ہے یہ گلاب ہے گلاب کی انیک اس میں میں نے لگائی بھی ہے الگ الگ ویرائٹی ہے کچھ دیسی ہے کچھ انگریجی ہے سب کی ایک الے کی ویسیستہ ہے دیسی پھول ہر موسم میں کھلتا رہتا ہے پر جو انگریجی گلاب ہوتا ہے وہ اسی موسم میں کھلتا ہے اب ہم دیکھا جاتا ہے دیسی گلاب کے ہی خسبو آتی ہے جو انگریجی گلاب ہوتا اس میں خسبو نہیں آتی ہے سب یہ دیکھاوٹی ہوتا ہے یہ دیکھیں کیسا پھول آرہا یہ سب انگریجی گلاب ہے یہ ختم ہو چکے مطلب انہیں ڈیڈ ہو جو گے نئی کلی آئیں گے اور انہیں نئے پھول کھلیں گے اور یہ دیکھیں مجھے بہت پسند اس گلاب جو چھٹا رہتے ہیں ایک الگ ہی رہتی ہے کچھ ہمارے پودھے جو لگے ہوئے ہیں کیریوں میں اس کے بعد آئیں گے مطلب یہ کہ میں تینوں سیجن کے لگا دیکھیں گلاب کتنا سندھے لگ رہا تینوں ٹائپ کے مطلب جو سب سے پہلے دیتے ختم گلاب چلتا ہی رہے گا اس کے بعد آئے گی آپ کے پھولدہوری میں بہت ساری ورائیٹی لگائی ہیں جس میں کھلیاں لگ بر کھلنے کو تیار ہیں کھلیاں 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 آ چکی ہیں اور کھلنے رہے تو کچھ سمیں بعد گلدہوری پہ اتنے پھول آئیں گے مجھا آ جائے گا صبح اگر آپ گھوموگے تو ایک الگ چھٹا دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے کھلیاں کھلی نہیں کھلنے سے پہلے یہ حال ہے اگر کھل جائیں گی تو من کو محیط کر رہیں گے بربس آپ کا من کر گا گارڈن میں چلے جاؤ گلاب بھی کچھ شروع ہو چکے تھے یہ ہماری فل داوری اب کھلنے کے لئے تیار ہیں الگ الگ رو میں بڑی بڑی کیاریاں بنائی ہے کیاری کے اندر کنارے کی طرف میں نے فل داوری روپ دی تھی اور بیچ میں جو پودے چلیں گے وہ روپ دی تھے تو اب فل داوری پھول آنے لگے ہیں کھلنے لگے کلیاں بڑی ہونے لگی ہیں کچھ پھول اپنا مو کھول کے آپ کا سواگت کرنے کو تیار ہیں کچھ اسی تیاری میں ہے کب اپنا جوانی کا روپ لیں اور آپ کی گارڈن کی ایک چھوی کو نکھا رہے ہیں یہ دیکھیں سندر لگ رہے ہیں پتو پر کچھ وائٹ بگ آٹیک ہو تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھو وائٹ وائٹ چمک رہا نا وہ وائٹ بگ تھا اب ہم نیم اوئل استعمال کروں گا تاک ان کے وائٹ بگ وغیرہ ختم ہو جائے سب سچھا نیم اوئل ہوتا میرے ایسی دوائی اچھڑکی دوائی نقصان دائق ہوتی ہیں کیمیکل دوائی چھڑکنا بلکل پسند نہیں آرے اورگانک ہو تو اورگانک ہی اپنا ہو جو گھاتک نہ ہو جب اورگانک ہے آپ کے باز تو اپنا یہ دیکھیں کسی کلیا کھل رہے ہیں کچھ کلیا آنے والی ہیں کچھ کلیا لگ گلدستہ جو ایسا لگے کسی گفٹ کر دو من محیط کرنے والے پھول ابھی کھلنے والے ہیں پھول داؤری بھی جب اپنے اوپان پہ آتی ہے جب اس کا پھول کھلتا ہے تو ایک الگ ہی چھٹا رہتی ہے یہ ہمارا water sprinkler تھا